کمیشنر سرگودہ محمد اجمل بھٹی کا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر اور انگزیب حیدر خان کے حمراہ زیر تعمیر سنتالیس پل فلائی اوور کا معاینہ کمیشنر نے کام کے محرور افتار سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا کمیشنر نے ہائی ویز، فیسکو، کینٹونمنٹ بورڈ، پی ٹی سی ایل، سوئی گیس، میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران کو موقع پر بلوا کر تفصیلی بریفنگ لی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے بیورو چیف افضل شاہین کی اس ریپورٹ میں کمیشنر سرگودہ محمد اجمل بھٹی کا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر اور انگزیب حیدر خان کے حمراہ زیر تعمیر سنتالیس پل فلائی اوور کا معاینہ کام کے میار اور افتار سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا کمیشنر نے ہائیویز فیسکو کنٹومنٹ بورڈ پی ٹی سی ایل سوئی گیس میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موقع پر بلوا کر ان کے ذمہ کام پر پیش رفت بارے تفصیلی بریفنگ سوئی گیس حکام نے بتایا کہ ان کی جانب سے لائنگ کی تبدیلی کا تمام کام مکمل کر لیا گیا ہے فیسکو حکام نے بتایا کہ زیر تعمیر فلائی اوور کے مقام پر تمام پولز کو ہٹا کر متبادل جگہ پر لگا دیا گیا ہے اور پیر سے تاروں کی تنصیب کا کام شروع کیا جائے گا جو بیس دن میں مکمل ہوگا کنٹومنٹ بورڈ حکام نے بتایا کہ ڈائیوو اڈا سے کینچی موہ تک سیور لائنگ کو تبدیل کر کے متبادل جگہ منتقل کر دیا گیا اور اب صرف کنیکشن کا کام باقی ہے اور آگے دو ہفتوں میں مکمل ہوگا ایکسین ہائیوے نے بتایا کہ فلائی اوور کے مزید ستائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کے فنس جاری ہو چکے ہیں اور کام شیڈول کے مطابق جاری اس موقع پر بتایا گیا کہ سینٹالیس پل پر ایک نیجی بیکری منظور شدہ نقشہ کے برقس تعمیر کی گئی جس سے فلائی اوور سے ملحقہ سلک بنانے میں رکاوٹ آ رہی کمشنر نے بیکری مالک کو سات دن میں از خود نقشہ کے مطابق تعمیر کرنے کا نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا مالک کے ادم تعاون کی صورت میں کاروائی عمل میں لائی جائے کمشنر نے زیر تعمیر فلائی اوور کے دونوں اطراف ٹریفک کے بہاو کو روان رکھنے کے لیے تمام اقدامات کرنے کی ہدایت کی انہوں نے دکانداروں سے بھی ملاقات کر کے انہیں بارشی پانی کے نالا پر تعمیرات کو ختم کرنے کی ہدایت کی اور واضح کیا کہ ادم تعاون کی صورت میں ایم سی خود کاروائی کرے گی انہوں نے یونیورسٹی روڈ کے دونوں اطراف بارشی پانی کے نکاس کے اقدامات جلد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ بلال حسن ایکسین ہائی ویس فرمان میکن سی او میونسپل کارپوریشن تارک پرویا سی او کنٹومنٹ بورڈ راجہ ایلیا اصد سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رانا شاہد امران ایکسین فیس کو اسٹینٹ کمیشنر آمنہ احسان تارو نیسپاک اور کنسٹرکشن کمپنی کے نمائندے بھی موجود تھے